اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جنتی جنت میں داخل ہونے سے پہلے جسمانی اور روحانی طور پر ایسے کر دیے جائیں گے کہ وہ جنت کے لائق ہو جائیں اور اگر ایسے نہ کیا جاتا تو شاید وہ جنت کی نعمتوں کو انجوائی بھی نہیں کر باتے امام احمد اپنی مسند میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا کیا ان کی لمبائی جو ہے وہ ستر ہاتھ تھی جب ان کو پیدا کیا تو ان سے کہا کہ جاؤ اور فرشتوں کی جو جماعت بیٹھی ہے ان کو سلام کرو اور جو جواب دیں اس کو غور سے سنو کیونکہ وہی تمہارا اور قیامت تک تمہاری ذریت کا یعنی تمہاری اولاد کا سلام ہوگا فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح انہوں نے ورحمت اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا فرمایا جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر ہوگا یعنی شکل و صورت پر ہوگا سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ جنت میں ایک ہی شکل کے ہوں گے یعنی کہ آدم علیہ السلام کو تخلیخ کے وقت جس طرح بنایا گیا تھا نا کہ دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں ایک ناک ہے دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں تم جنت میں اسی طرح داخل ہوگے یہ نہیں کہ جنت میں تم کوئی اور مخلوق بن کے داخل ہوگے یا جنت میں تمہاری ظاہر کو بدل کر تمہیں داخل کر دیا جائے گا یا کوئی اور مخلوق بنا دیے جاؤ گے نہیں نہیں ایسی جیسا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا جنت میں تو ویسے ہی تم بھی جنت میں داخل ہوگے تو وہی شکل و صورت پر ہوگے وہی خد و قال پر ہوگے جو آدم علیہ السلام اور وہ لمبائی جو ہے وہ ساٹھ ہاتھ تھی سکسٹی ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق کی لمبائی جو ہے وہ برابر کم ہوتی جا رہی ہے مسند امام احمد کی روایت ہے تو یہاں سے یہ ایک بات تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسان جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ بطور انسان بطور آدمی داخل ہوگا لیکن اس کا جو جسم ہے اس کی جو جلد ہے اس کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے بولنے کی صلاحیت ہے سننے کی صلاحیت ہے یہ صلاحیتوں میں بڑا اضافہ ہو جائے گا کیونکہ اب روحانیت کا غلبہ ہوگی اور مسند امام احمد ہی میں ایک اور روایت حضرت ابو خریرہ سے ہی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جنت میں جب داخل ہوں گے تو وہ بے ریش اور بے بال ہوں گے یعنی ان کے جسموں پر بال نہیں ہوں گے یا افکورس سر کے بال ہوں گے یا آپ کے آئی بروز کے بال ہوں گے لیکن یہ داڑی موچھیں یہ جسم پر بال یہ بال نہیں ہوں گے اچھا ان کی جہاں تک رنگ کا تعلق ہے تو سفید گورے چٹے ہوں گے سب کے سب دنیا میں کوئی رنگ رہا ہو آپ کا جنت میں سب کو ایک رنگت عطا فرما دی جائے تو یہ اس کے بعد فرمایا اور ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جنتیوں کی کہ گویا ان میں سرما لگائے ہوئے ہوں گے تو ایسا لگا ہوگا کہ سرما لگا ہوا ہے خوبصورتی آنکھوں پر ایک سرما جو لگتا ہے تو اس سے آنکھیں نمائیں ہو جاتی اچھا پھر ان کی عمر جو ہے وہ تین تیس برس ہوگی 33 years old اور ان کا جو ڈیل ڈال ہے قد و قال ہے یہ جو کارٹ چارٹ ہے یہ جسم کی جو بناوٹ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے براور ہوگا یعنی کہ ساٹھ ہاتھ اور ان کی جو چوڑائی ہوگی وہ ہوگی ساتھ ہاتھ سیون ہینز چوڑے ہوں گے اور 60 ہینز لمبے ہوں گے اچھا اسی طرح ترمیزی میں بھی ایک روایت آتی ہے امام ترمیزی لاتے ہیں جامعہ ترمیزی میں حضرت معاذ ابن جبل سے اور وہ مرفوع ان سے نقل کر اور امام ترمیزی نے ایک اور روایت حضرت ابو سعید الخدری سے بھی نقل کی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ جنتیوں اور دوزخیوں کی عمر جو ہے وہ تیس سال ہوگی سے زیادہ نہ ہوگی لیکن اگر غور کیا جائے تو دونوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ کلام عرب میں یہ عمر جو ہے وہ معروف ہے کہ اگر کسی عدد میں کسی کاؤنٹ میں کسر ہو تو کبھی وہ کسر کو ذکر کرتے اور کبھی اس کو حضف کر دیتے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ راوی نے کسر کو حضف کر دی اچھا یہ تو تھی اہل جنت کی خلخت کہ ان کی دیکھنے میں کیسے نظر آتے ہوں گے اور جہاں تک ان کی صفات کا تعلق ہے روحانیت کا تعلق تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورة الحجر میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ اور ان کے سینوں میں جو کچھ کا دورت ہوگی ہم اس کو نکال دیں گے پھر وہ آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے اخواناً ہو جائیں گے اور تخت پر آمنے سامنے بیچے ہوں گے على سرور متقابلین بیچے ہوں گے باتیں کرتے ہیں دلوں میں کسی کے اوپر کوئی کسی کے لیے کوئی الفیلنگ نہیں ہوگی کسی بھی جنتی کے دل میں کسی بھی جنتی کے لیے کوئی الفیلنگ کوئی بری چیز نہیں ہوگی اچھا صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم شریف میں ایک بہت طویل روایت آتی ہے اور ان میں بھی یہ تھا کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا آپس میں کوئی بغض اور حسد نہ ہوگا کوئی اگر آلہ درجوں میں ہیں اور کوئی اس سے کم درجوں میں ہیں تو کوئی کسی کے لیے کوئی ایسی فیلنگ نہیں آئے گی کہ یار اس کو دیکھو اور مجھے ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہوگی وہ بالکل اس احساس سے عاری ہو کے ایک دوسرے سے ملیں گے کہ اس کو کیا نعمتیں ملی مجھے کیا نعمتیں ملی یہ ان کی کنسیڈریشن ہی نہیں ہوگی وہاں دماغ ہی نہیں ذہن ہی نہیں جائے گا اچھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی ذہنیت سے جنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں سمجھا رہے یہ بات آپ کو اب میں دیکھو نا میں اگر کسان نہیں ہوں اور میں کسان نہ ہوتے ہوئے کسان بننے کی کوشش کروں تو غلطیاں کروں گا اور میرے سامنے کوئی کسان آ جائے تو وہ کہہ گا نہیں بھائی ہم ایسے نہیں سوچتے ہم تو ایسے سوچتے ہیں ایسے کھیتی باڑی ہوتی ہے تم شہری بابو لوگو تمہیں کیا خبر کے کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے اسی طرح شہر میں کوئی بزنس رن کر رہا ہو وہ الگ مائنسٹ سے بزنس رن کر رہا ہوگا اور ایک کسان جو اپنی کھیتی کو بیچ رہا ہے وہ الگ طریقے سے تو وہ دو الگ الگ ماملے ہیں تو اب جو الگ الگ ماملے ہیں تو ان کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ کے یک جا نہیں کر سکتے اس لئے دنیا کے ذہن سے آخرت کو نہ سوچا کریں دنیا کے ذہن سے جنت کو نہ سوچیں جنت کو جنتی کے ذہن سے سوچیں جو اللہ سبحانہ وتعالی وہی ذہن سازی کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ وہاں نہ بغض ہے نہ حضد ہے نہ اختلاف ہے بلکہ سب ایک دل پہ جمع ہیں کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے ایسا جو کوئی روحانی بیماری ہو اور ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے جنتیوں کی کہ صبح و شام اللہ کی تذبیع بیان کریں گے اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کی عورتوں کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ وہ ان کی ہم عمر ہوں گی ان میں نہ کوئی بوڑی ہوگی نہ ان میں کوئی بچی ہوگی اور ظاہر ہے کہ طول عرض اور عمر میں اس تناسب کی وجہ سے کمال لذت حاصل ہو دیکھو نہ عمر میں بھی ہم اہنگی ہے اور قد و قال میں بھی ہم اہنگی ہے تو پھر اس سے کمال لذت حاصل ہوگا اسی لئے جنتی ایک ایک دن میں سو سو کماریوں سے صحبت کرے گا اور اس کو تھکر نہیں ہو کیونکہ اس کی کیفیت اگین دنیا والی نہیں ہے اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہوگا کیونکہ وہ دنیا میں بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار دنیا میں تو ایسا نہیں ہو پاتا جنت میں کیسے ہوگا جنت جنت ہے نا دنیا نہیں ہے یہ فرق ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ جنت کے جو دروس ہم دے رہے ہیں آپ کو ان کو سمجھنے کے لئے آپ کو دنیا سے اپنے دماغ کو اٹھانا ہوگا ما ورائد دنیا دیکھنا ہوگا دنیا سے نکل کے دیکھنا ہوگا دنیا میں رہ کے دیکھنا نہیں ہوگا تو پھر جنت کی لذتوں کا اندازہ بھی ہوگا اور عقل میں یہ جو حیرت قدے بن جاتے ہیں یہ بھی نہیں بنیں گے کہ ایسا کیسے ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پاک ہر چیز پر قدرت تو بہرحال اہل جنت میں سے بعض جنتی جو ہے وہ علا مقامات پر ہوں گے اور بعض ان سے کم علا مقامات پر ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنتوں میں داخل فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آمین اور ہم سے راضی ہو جائے آمین ہماری جو پیارے گزر گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کی مغفرت فرمائے آمین اور ہم سب کو جنت میں ساتھ داخل فرمائے آلہ درجوں میں داخل فرمائے اور بغیر حساب داخل فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد موسیقی